اہل الرمضان فَلَمَّا فُرِدَ رَمَدَانُ تو جب فرض کر دیا گیا رمضان توری کا تو آشورہ کا روزہ ترک کر دیا گیا یعنی اس کا وجوب جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا لیکن اس کی بھی بہت ایک حیثیت ہے ہماری دین میں اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ایک شکر گزاری کا بھی وہ ایک روزہ ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم فیرون سے نجات دی تھی تو لہٰذا اس کی فرضیت ختم کر دی گئی رمضان کے آنے سے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو نہ رکھا جائے وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ اور جو عبداللہ بن عمر تھے جو راوی ہیں حدیث کے لَا يَسُومُهُ وہ دس محرم کا روزہ نہیں رکھتے تھے اِلَّا مَگَرْ أَنْ يَكَ يُبَافِقَ سَوْمَهُ اگر وہ ان کے روزوں کے موافق ہو جاتا تھا اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آشورہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ اگر ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پڑھیں تو آپ کو شاید علم میں ہو کہ عبداللہ بن عمر آلریڈی سارا سال آلٹرنیٹ ڈیز کا روزہ رکھتے تھے یہ وہی صحابی ہیں کہ جو لگاتار رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہینے میں تین دن کے رکھنے کا کہا تو آپ نے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ کی استطاعت ہے پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا اور بڑھایا تو انہیں کہا مجھے اس سے بھی زیادہ کی استطاعت ہے پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن رکھنے اور دو دن چھوڑنے کا آپ نے فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے بھی زیادہ کی استطاعت ہے تو بالاخر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو اور یہ سوم دعودی کہلاتا ہے اور یہی سوم الدہر ہے کہ گویا سارے سال کا روزہ رکھا تو وہ تو الڑی یہ رکھ رہے ہوتے تھے نا تو فار اگزامپل اگر ان کے آلٹرنیٹ ڈیز کے روزے نو محرم کو ایک روزہ آ گیا ہے تو پھر وہ دس کا چھوڑ دیتے تھے اور پھر گیارہ کا رکھ لیتے ہوں گے تو لہٰذا اس حدیث سے یہ نہیں پتا چلتا کہ دس محرم کا روزہ نہیں رکھنا بلکہ یہ پتا چلتا ہے کہ یہ فرض بہرحال نہیں ہے